نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون صدق اللہ العظیم قابل صدق احترام گرامی قدر محترم جناب جنرل حمید گل صاحب فضیلت الشیخ مولانا ڈاکٹر احمد علی صراج صاحب دامت برکاتہ گرامی قدر محترم جناب محسن راجہ صاحب پارلیمانی سکرٹی برا اطلاعات و نشریات اور آج کی اس تقریب کے دعائی اور میزبان رفاق المدارس العربیہ پاکستان کے میڈیا سیل کے ذمہ دار مدارس فانڈیشن کے چیئرمین حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب ارباب مدارش اصحاب فکر و نظر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے نہائیت خوشی مسررت اور سعادت کا مقام ہے کہ میں مدارس فانڈیشن کے زیر احتمام ہونے والی مدارس میڈیا ورکشاب کے تقسیم انعامات کی اس مجلس میں شریک ہوں مجھے غالباً سالے گزشتہ ورکشاب کے دوران شرکہ سے ملاقات اور گفتگو کا موقع بھی ملا اور آج کی اس اختتامی نشست میں انشاءاللہ ان شرکہ میں انعامات بھی تقسیم ہوں گے مولانا نے جو ابھی مدارس فانڈیشن کی خدمات اور مستقبل کے آزائم کا ذکر کیا ان کو دیکھ کر اور سن کر خوشی اور مسررت ہوئی میں یہ چاہتا تھا کہ جنرل حمید گل صاحب کا بیان ہی ہو اور ان کی گفتگو ہم سنے اللہ نے ان کو ایک پرسوز اور درد دل دیا ہے وہ وطن اور دین کی محبت سے سرشار ہیں ملکی علاقائی اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور بے باک حق گو شخصیت ہیں اور ان کی جو گفتگو ہم نے سنی ہمیشہ کی طرح بڑی جامع گفتگو تھی اللہ تعالی جنرل صاحب کی عمر میں برکت دے ایسے لوگ بڑی غنیمت ہیں اور اجسرہ کے لوگوں سے اب دنیا خالی ہو رہی ہے اگرچہ اللہ نے ایسے لوگ رکھنے ہیں رہیں گے لیکن بہرحال جنرل حمید گل صاحب کو میں ان کے مون پر نہیں حقیقت میں پسے پردہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے یہ میڈیا ورک شاپ آپ سب جانتے ہیں کہ میڈیا کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے اور موجودہ دور میں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہمیں اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی اس کی اہمیت بتائی لحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو پہلی میں ہی نازل ہوئی تو آپ دیکھئے اس میں اقرأ بسم ربک اس سے مراد ہے قلم بھی ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے بعض اوقات ایک انوان اور ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سے چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے آسمانی کتابوں اور تعلیمات کا خلاصہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کے تمام مدامین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس خلاصے کے خلاصے کیا خلاصہ بسم اللہ کی باع ہے تو پھر فرمایا کہ اس پر سوال ہوتا ہے کہ تمام آسمانی تعلیمات اور بہیئے الہی تورا کی انجین زبور ان کی تعلیمات قرآن میں آگئیں قرآن کی سورہ فاتحہ میں آگئیں فاتحہ کی بسم اللہ میں آگئیں اور بسم اللہ کی باع میں آگئیں یہ کیسے ممکن ہے تو وہ ایک مثال دیتے تھے فرماتے تھے کہ سب سے بڑا درخت جو ہوتا ہے وہ تقریباً بوڑ کا درخت ہوتا ہے بہت بڑا اس کی جڑے ہیں ٹہنیاں اور بڑی شاخیں ہوتی ہیں تو فرمایا اگر کوئی شخص بوڑ کے درخت کا بیج اپنی ہتیلی پر رکھ کر دوسرے سے یہ کہے کہ اس چھوٹے سے بیج میں بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہے اس کی جڑے ہیں اور وہ اس کے اتنے پتے ہیں اس پر پھل ہے پھول ہے اس کی اتنی ٹہنیاں ہیں کسی بھی درخت کے بیج کو وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے یہ تو چھوٹا سا بیج ہے میں ابھی پھوک مارتا ہوں یہ اڑ جائے گا تو اگر وہ کہے کہ نہیں میاں میں غلط نہیں کہہ رہا اس بیج میں ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کی بڑی جڑے ہیں اور اس میں بہت ٹہنیاں ہیں پتے ہیں شاخیں ہیں تو وہ کہے گا میں نہیں مانتا وہ کہتا اچھا میں اس کو زمین میں ڈالتا ہوں وہ زمین میں ڈالے زمین ہمبار کرے پانی دے نگرانی چند دن کرے تو اسی بیج سے کتنا بڑا درخت نکلے گا تو فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ نے ایک بہت بڑے درخت کو چھوٹے سے بیج میں چھپا دیا اپنے آسمان کی اتاری جانے والی وحی اور تعلیمات کو بسم اللہ کی با میں اسی طرح چھپا دیا اس کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے اس کے لیے دل و دماغ کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو ٹویل کی پانی نہر اور دریا کے پانی کی ضرورت ہے بارش کی اس کے لیے علم کے پانی کی ضرورت ہے علم کا پانی ہو اور دل و دماغ کی زمین میں ڈالا جائے تو آپ دیکھئے کہ بسم اللہ کی بات سے کیا غلوم نکلتے تو اس طرح پر ایک ٹائٹل ہوتا ہے جیسے حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا السلام لوگوں نماز کا خیال لکھنا اور اپنے غلاموں کا خیال لکھنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمتِ عالم حضورﷺ دنیا سے جاتے ہوئے نماز کا فرمایا روزے کا نہیں کہا تو اس کا معنی یہ کہ رمضان آ رہا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آپ نے تو نماز کا احتمام کرنے کا کہا روزے کا تو نہیں کہا زکاة کا تو نہیں کہا حج کا تو نہیں کہا آپ نے غلاموں کو کہا رشتہ داروں کا دوستوں کا بیوی کا بچوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا پڑوسیوں کے خیال لکھنے کا تو نہیں کہا انسانوں کا خیال لکھنے کا تو نہیں کہا جانوروں کا خیال لکھنے کا تو نہیں کہا تو آپ نے تو صرف کہا مما ملکت ایمانکم تو جواب یاد رکھئے السلات عنوان اور ٹائٹل ہے حقوق اللہ کا آپ نے نماز کا کہہ کر یہ فرمایا کہ اللہ کے تمام حقوق کا خیال لکھنا یہ عنوان ہے اور اسی طرح وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانَكُمْ کہہ کر عنوان اختیار کیا حقوق العباد کا ویعہ دو جملوں میں آپ پورا دین بتا گئے حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا حقوق العباد کا بھی خیال کرنا اور آپ پورے دین کو دیکھنے اس میں حقوق اللہ اس میں یہ خلافت کا نظام یہ حقوق اللہ بھی ہے حقوق عباد بھی ہے اور نبی اور پہنبر جو آئے یہ توحید یہ رسالت یہ خلافت یہ تمام نظام جتنے ہیں یہ تمام اسی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے دائروں میں آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی نصیت و وسیعت پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اس کا جاہدہ ہم خود لے لیں اسی طرح پر جو پہلی وحی میں کہا گیا وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ یہ قلم نوان تھا اصل یہ تھا کہ آپ جو میسج اور پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس پیغام کو آپ جو پہنچائیں گے ان کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا اور قلم ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے اصل یہ ہے کہ وہ تقریر ہو یا تحریر ہو اس کی قوتیں بھی اللہ نے دی ہیں اور یہ اللہ طرف سے پیدا کی ہوئی ہیں قرآن میں ایک صورت ہے بقادہ جس کا نام صورہ قلم ہے اور اگر آپ پڑھیں تو عجیب و غریب ہے کہ مشرقین اور کفار نے جو اعتراضات رسول اللہ کی ذات پر کیے یا پیغام پر کیے ان دونوں تمام اعتراضات کا جواب خواہ اس کا تعلق پیغام سے ہو یا ذات سے ہو اس کا اللہ نے جواب دیا ہے قلم کی قسم کھا کر نون والقلم وما یسترون ما انت بن احمد ربکا بی مجنون و انکا لا اجرا غیر ممنون و انکا لا علا خلوق نعظیم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ مجنون نہیں ہیں آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں یہ تمام باتوں کی گواہی اللہ دے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے قلم کی قسم کھا رہے ہیں اور فرمایا قلم اور جو تم لکھتے ہو اس کی قسم اس سے معلوم ہوا کہ یہ ابلاغ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر لگنے والے اعتراضات اور الزامات اور بے بنیاد باتوں کا جواب دینے کے لیے پہلے آپ نے کیا اللہ نے قسم کھائی ہے اس لحاظ سے میں ان تمام طلبہ اور مدارس کے فضلہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ورکشاب میں شرکت کی اور مولانا کے شکر گدار ہوں وفاق المدارس کی طرف سے جنہوں نے اس ورکشاب کا احتمام کیا اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اب ان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور تو میڈیا کا دور ہے اور اس وقت میں دنیا میں میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کس طرح بنا کر پیش کر رہا ہے یہ بھی آپ کے علم مجھ سے زیادہ ہے اس لیے چیلنج بہت بڑا ہے اس چیلنج کا مقابلہ آپ حضرات کو کرنا ہے اور کلم کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ الیکٹرونک میڈیا سے آزاد ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اب الیکٹرونک میڈیا زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اس لحاظ سے پرنٹ میڈیا ہو یہ الیکٹرونک میڈیا ہو اس وقت میں اس میں آپ علماء کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے آپ کو اس میدان میں آنا بہت ضروری ہے آپ ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہوں گے وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں جن کے بارے میں میں کوئی مزید تفسرہ نہیں کرنا چاہتا صرف اتنا ہی کہ ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا وہ لوگ قرآن کے مفسر بنتے ہیں جن کو قرآنِ کریم کی علی با بھی نہیں معلوم ہوتی اور وہ مفتی بنتے ہیں جن کو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ فتوہ اصل میں ہے کیا چیز ہے اس لحاظ سے ہمیں اور وہ لوگ عدالتیں لگاتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ قضاء کے کیا اہمیت ہوا کرتی ہے لہذا یہ ایک بہت بڑا اس دور کا چیلنج ہے اور اس وقت میں یہ میڈیا بھی یہودیوں کے کنٹرول میں ہے یہ عالمی استعمار و قوتوں کے کنٹرول میں ہے اور وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں کوئی آزاد میڈیا نہیں ہے میں قطعا اس بات کو نہیں مانتا کہ یورپ اور مغرب کی دنیا کا میڈیا آزاد ہے قطعا کوئی آزاد نہیں ہے وہ عالمی قوتوں کے اشاروں پر چلتا ہے وہ انہی کے پالیسیوں کو آگے لے کر چلتا ہے یہ عراق میں جو کہا گیا کہ وہاں پر جنابے والا کیمیائی ہتھیار ہیں ویپن ہیں یہ کس نے دنیا میں بات پھیلائی تھی یہ میڈیا نہیں تو پھیلائی تھی اور غلط بنیاد پر جو عراق پر چڑھائی کی گئی وہ اس کا کون ذریعہ اور علاقہ بنا ہے اس لحاظ سے آج ضرورت ہے کہ اس میں صحیح لوگ آئیں اور ذمہ دار لوگ آئیں ہم آزاد میڈیا سے زیادہ ذمہ دار میڈیا کے قائل ہیں اور ذمہ دار میڈیا تب آئے گا جب آپ جیسے لوگ جن کے دنوں میں خوف خدا ہوگا جو دیانت امانت تقوی اور صداقت پر یقین رکھتے ہوں گے وہ لوگ جب ان میدانوں میں آئیں گے تو تب اس صورت میں صحیح ایک ہے خبر پہنچانا کہتے ہیں تیز ترین خبر میں کہتا ہوں صحیح ترین خبر صحیح ترین خبر کی آج قوم کو ضرورت ہے تیز ترین سے زیادہ تیز ترین خبر کی ضرورت ہے اور وہ تب ہوگا جب آپ جیسے ذمہ دار لوگ جو ہیں خوف خدا رکھنے والے تقوی کی زندگی سے سرشان لوگ وہاں پر آئیں گے جنہ صاحب نے فرمایا خاص طور پر راجہ صاحب کو چونکہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں کہ آئین پر آپ عمل کریں اور واقعہ یہ ہے کہ آج بدقسمتی سے ہم شمالی وزیرستان میں جس جنگ کی صورتحال میں گئے ہیں اس کے اسباب پر غور کریں کہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے کہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اسلامی نظام کے نفات کو اس کو پورا نہیں کیا جب آپ نے اس ملک کو آئینی اسلام نہیں دیا تب لوگوں نے انتہا پسندی کا اور تشدد کا راستہ اختیار کیا یہ رد عمل ہے ہماری عرباب اقتدار کے اپنے وعدے سے انحراف کا اور آئینی تقادوں کے مطابق ملک میں قرآن و سنت کو نافذ نہ کرنے کا لہذا آپ طاقت کے ذریعے اس وقت تک کنٹرول نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ اپنے آئین پر عمل نہیں کریں گے میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آج وزیر آدم پاکستان میاں نواز شریف صاحب قومی اسمبلی کو اعتماد میں لے رہے ہیں تو اتنا بھی کہہ دیں کہ اب تک ہم نے جو آئین سے انحراف کیا ہے یا آئین پر عمل نہیں کیا ہم انشاءاللہ آئینی تقادے کے مطابق اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں ہم قرآن و سنت کو نافذ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں یہ اعلان کر دیں تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ممارین آئین البلا